شاہ محمود قریشی صاحب مینسٹر فور فارن افیرز چیئرمن جناب چیئرمن میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور بالخصوص میں اس معزز ایوان کا اپنے دل کی احتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج پاکستان کی سینٹ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ بہت مچور سنجیتا ایوان ہے آج اس ایوان نے ثابت کر دیا ہے کہ جہاں پاکستان کے مفادات آئیں گے یہ ایوان اس میں اتنی فہم و فراست ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور جماعتی جو حدود و قدود ہیں ان کو پھلاننے کی اہلیت رکھتے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو اولیت دیتے ہیں جنابے والا آج جو آج سینٹ آف پاکستان نے ماں سوائے جے ایو آئی کی ریزرویشنز آپ کے سامنے مولانا نے پیش کی ہیں ہمیں ان کا بھی بڑا احترام ہے اس ہاؤس نے متفقہ طور پر یہ دونوں بل پاس کیے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان بلوں سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے یہ میں مہتبانہ گزارش کرنا چاہوں گا محترم مولانا کی خدمت میں جنابے والا آپ کے علمے ہیں کہ بھارت کافی عرصے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے یہ مقاصد ہیں کہ پاکستان کو مالی مشکلات سے دو چار رکھے خدا نہ حاستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں ہماری کوشش ہے کہ ہم بلیک لسٹ سے گری لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جائیں ان کوششوں کے آج آپ حصے دار بنے ہیں میں آج بلکل حوصلہ ہونا چاہیے میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے امیر تشریف فرما ہے اور دیگر جماعتیں جتنی تشریف فرما ہے بشمول حکومتی بنچز اور ہماری حلیف جماعتیں جتنی یہاں تشریف فرما ہے میں اپنے دل کی عطا گرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ نے آج بھارت کے اضائم کو خاک میں ملایا بھارت چاہتا ہے پاکستان کو پلیک لسٹ میں دھکیلنا اور آپ نے کہا ہمارے سو سیاسی اقتلابات ہو سکتے ہیں پاکستان پر ہم متفق ہیں جس طرح اسی سینٹ نے اور اسی اسمبلی نے کہا ہمارے سو اختلافات ہو سکتے ہیں کشمیر کے مسئلے پر ہم ایک ہیں آج پھر اس سینٹ نے اپنی اپنی بالدستی اپنی اہمیت اور آپ نمائندہ ہیں آپ وفاق کے نمائندہ ہیں آپ پاکستان کی فیڈریشن کو اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں آپ کے آج کے فیصلے لے اور جس خوش اسلوبی سے میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا سٹیننگ کمیٹی میں میری علم میں لائے گیا ہے سینٹر مشاہد حسین صاحب سینٹر رحمان ملک صاحب بھی تشریف لے گئے تھے جی سینٹر جعوید عباسی صاحب بھی تشریف لے گئے تھے ایس پیشل انوائٹیز جعوید عباسی تو چیرمے میں ایس چیمن میں آپ کا سینٹر صاحب چیمن صاحب آپ کا بھی شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور ان میمبران کا جو وہاں تشریف لے گئے اور جس خوش اسلوبی سے آپ نے یہ مرنہ تہہ کیا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو فائدہ ہوگا حکومتِ عارضی ہے حضورِ والا ہم نے وہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے یہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے یہ دھو پر چھاؤں ہیں یہ حضاد ندلتے رہتے ہیں یہ نشب و فراز سیاست میں انسان دیکھتا رہتا ہے لیکن سٹیٹ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سپریم رہتے ہیں today the political parties of پاکستان have demonstrated maturity and this is a statesman this is what a statesman has to you know demonstrate کاش جے یو آئی ایف بھی اپنے فیصلے پر نظر سانی کرتی کیونکہ آج اس بل کی محالفت کر کے جو ہمارے جے یو آئی کے دوستوں نے ایک تحصر دیا ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں ابھی بھی نظر سانی کر سکتے ہیں کیونکہ اسیمبلی میں قومی اسیمبلی میں جانا ہے میں ان سے ترخواست کروں گا ترخواست کروں گا بہت دبانہ ترخواست کروں گا ملک کے لیے وہ دل بڑا کریں جیسے اور دوستوں نے کیا ہے ایک یہ بڑا ہی آج خوش آئند بات ہے اور دوسری چیز جو میں آج کرنا چاہوں گا جنابے والا سینٹ میں بھی کچھ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کچھ دوستوں کو تشویش ہوئی کہ یہ جو پلباشن یادیو کا جو آڈیننس ہے اس کے پیچے کیا اس کے مضمئنات کیا ہیں میں ارز کرنا چاہوں گا جنابے والا یہ ایک ہاؤس جانتا ہے کہ وہ قید میں ہیں جو سزا اس کو دی گئی اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا اور نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ رات و رات یہاں سے فرار ہو جائے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اب کوئی اس کو ریائت نہیں دی گئی یہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہم ایک رسپونسبل ملک ہیں ہندوستان یہ کیس لے گیا انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس میں ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اپنا کیس پلیٹ کرے اور اس سینٹنس کو موتل کروائے اس کی رہائی حاصل کرے اور اس کو ہندوستان منتقل کروالے اس کو وہاں ناکامی ہوئی اس کو وہاں شکست ہوئی آپ کو کامیابی ہوئی لیکن وہاں آئی سی جے نے آپ پر دو ذمہ داریاں آئیت کی انہیں کہا کہ جنیوہ کنونشنل کے تحت آپ کو کاؤنسلل ایکسیس اس کو دینا ہے اور دوسرا انہیں کہا کہ آپ نے فیئر ٹرائل اور ریکنسیڈریشن کی گنجائش بھی دینی ہے یہ دو فیصلے ہیں یہ دو اس فیصلوں کا آؤٹکم ہے جو ہوا اب پاکستان پر یہ لازم تھا کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں ہندوستان کی خواہش کیا تھی ہندوستان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان ہچکا چاہت اور کوئی نہ کوئی ان کو بہانہ دے دے کہ وہ پاکستان کو دوبارہ لے جائیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اور ہمیں وہاں گھسیٹیں اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے اقدامات کے ذریعے کمپلائنس کریں اور ہندوستان کو موقع نہ ملے چنانچہ ہم نے ان کو ایکسیس دیا ایک نہیں دو مرتبہ ایکسیس دیا اور ان کی خواہشات کے مطابق دیا ان کے جو اعتراضات وہ اٹھاتے رہے ہم ان اعتراضات کو بتدریج دور کرتے رہے پہلے ایکسیس میں ان نے اعتراض کھایا کہ جی شیشے لگے ہوئے تھے محال صحیح نہیں تھا ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو ہوئی یہ فری ایکسیس نہیں ہے یہ ان امپیٹڈ ایکسیس نہیں ہے پھر ان نے اعتراض لگایا کہ جناب وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی یہ فری ایکسیس نہیں ہے اللہ اکبر 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 اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حیعا صلاح حیعا صلاح حیعا الفلاح حیعا الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جی منسٹر صاحب تو میں ارز کر رہا تھا کہ جو دو ہم سے تقاضے کیے گئے ہم نے ان تقاضوں کو نبھانے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کو سرخرو کرنے کی کوشش کی ہے اور ہندوستان کا جو ارادہ تھا اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے اب ان کو ایکسس دیا گیا انہوں نے پھر اس پر کہا کہ ہماری یہ تسلی کے مطابق نہیں تھا ہم نے ان کو دوبارہ اکسس دیا اور ان کے ساتھ پہلے حدود و قیود تیہ کیے کہ دوبارہ اکسس جو ہم نے دینا ہے آپ چاہتے ہیں کس قسم کا اکسس چاہتے ہیں انہیں کہا ہم چاہتے ہیں کہ جو شیشے ہیں یہ نہیں ہونے چاہئے ہیں دو بدو ہماری گفتگو ہونی چاہئے ہم نے کہا قبول اور کیا چاہئے انہیں کہا ہم چاہتے ہیں کہ جو ریکارڈنگ آپ کرتے ہیں وہ نہ کریں تاکہ وہ کھل کے اپنی بات کر سکے اس پر دباؤ نہ ہو نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ ہو ہم نے کہا نہیں کرتے ختم جب انہیں پورا محول اور دھائی گھنٹے کی نشست دی گئی اور وہ بات کرنا چاہ رہے تھے ان کے اپنے جو ڈپلومیٹس دو گئے ہوئے تھے کاؤنسلر ایکسس کے لیے وہ قطرہ رہے تھے وہ انگیج کرنا چاہتا تھا اور وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیوں کہ ان کو ہدایت تھی کہ آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پھر یہاں سے رفو چکر ہونا ہے تاکہ پھر انہیں کوئی جواز مل جائے آئی سی جی میں جانے کا تو پھر انہیں اعتراض ڈھونڈا اور اعتراض کیا تھا کہ کیونکہ دو سیکیورٹی اہل کار کھڑے تھے تو وہ محول فری نہیں تھا گھٹن تھی جب میں نے ٹیلیویزن پہ یہ سنا قدرتی میں رات کو دیکھ رہا تھا میں نے اسی وقت فون کیا فورن شکری کو میں نے کہا ابھی ابھی ہندوستان کے جو ہائی کمیشن ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان کو ابھی بلائیں ابھی بلائیں اور ان کو نوٹ وربال دیں کہ آپ کا تیسرا اعتراض آپ نے کہا وہ جو سیکیورٹی والے دور کھڑے تھے ہم ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں آئیے تیسری مرتبہ ہم آپ کو ایکسیس دینے کو تیار ہے لیکن ابھی تک ان نے جواب نہیں دیا ہم نے ان کی پوری حجت جو ہے ہم نے دوام کی اور فری ان فری ٹائل جو ہے یہ ہم نے کوئی پرسنل سپیسیفک نہیں کیا this is for all time کوئی ایسی صورتحال مستقل میں آ سکتی ہے تو پھر ہم بیسید ایک قوم کے اس مشکل سے دو چار نہ ہوں آخری بات کچھ دوست نے کہا اس کو چھپایا گیا جنابے چیئرملس میں چھپانے والی چیز تھی نہیں چھپانے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے آئی سی جے کا فیصلہ پڑھ لیں اس میں واضح ہے کیا ان کے تقاضے کیا ہیں اور as a responsible state ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سمری موو ہوتی ہے سمری آج کا تو چیزیں چھپتی نہیں ہیں جناب ابھی چیز ابھی لکھی جاتی ہے تو سوشل میڈیا پہ میڈیا کے نظر ہو جاتی ہے وہ سمری اوپن سمری تھی کوئی چھپیو نہیں تھی وہ کیمریٹ میں جاتی ہے کیمریٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے کوئی ان کیمرہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی سب بیٹھے تھے اس کی ڈسکشن ہوئی اس کے مضبعات پر بحث ہوئی اور اس کے بعد پرائی منسٹر اڈوائز ایشو کرتے ہیں آرٹیکل ایٹی نائن کے تحت پریزیڈنٹ صاحب کو آرڈیننس کے لیے اور پریزیڈنٹ صاحب آرڈیننس کر دیتے ہیں یہ سب ایک اوپن پروسس تھا اور اس کے بعد ایک گزٹ نوٹیفکیشن ہوتا ہے اور گزٹ نوٹیفکیشن پبلک نالج کیلئے ہوتا ہے تو اس میں کوئی چھپانے کی کوئی صحیفہ راز کی بات نہیں تھی میں موزیز ممبران کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ بلکل آپ اتمنان کیجئے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو کسی مشکل میں لائے گی بلکہ ہندوستان کے عزائم کو آپ نے خاک میں ملایا ہے اور آج ان دو بلوں کو آپ نے جس انداز میں جس خوبصورتی سے جس خوش اسلوبی سے جس فراخ دلی سے پاکستان کے لیے منظور کیا ہے انشاءاللہ ہندوستان کو ایک دفعہ پھر مو کی کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ ہم یہ جو ٹائم بارڈ لیجسلیشن آپ نے کی ہے ہم اس کی فوری رپورٹ کریں گے تو دی ایشیا پیسیفک گروپ اور میں امید کرتا ہوں کہ ایشیا پیسیفک گروپ اس کو انیلائز کر کے پلینری جو ہونی ہے ان اکٹوبر اس میں پیش کرے گی اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے وہ سب جو مراحل تھے وہ تیہ کر لیے ہیں اور کوئی جواز نہیں ٹھہرتا کہ پاکستان کو گریل لسٹ میں رکھا جائے میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کو انشاءاللہ ہم وائٹ لسٹ میں دوبارہ لے کر آئیں گے اور اگر پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو اس کا سہرہ پوری قوم کے سر ہے آپ کے سر ہے اس سینٹ کے سر ہے شکریہ